تو ویڈیو کے انڈ پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ترکی میں جو فیکٹریز ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں آپ کو ایک فیکٹری کا وزٹ کرواؤں گا جی تو فائنلی میں ایک فیکٹری میں آ گیا ہوں یہ بیلٹ کی فیکٹری ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب پہریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ترکی آنا چاہتے ہیں تو کون سے پانچ ایسے کام ہیں یا ہنر ہیں جن میں سے کوئی ایک کام آپ جانتے ہوں تو آپ یہاں پہ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں تو نمبر پانچ پہ میں رکھوں گا سٹیل پالش کے کام کو اگر کوئی بندہ سٹیل پالش کا کام جانتا ہو تو اس کی یہاں پہ سیلری ذرا اچھی لگ سکتی ہے سٹیل پالش کے جو کام ہے اس کی تقریبا جو سیلری ہے وہ چار ہزار سے ساڑھے چار ہزار لیڈرہ جو ہے وہ سٹارٹنگ سیلری بان جاتی ہے اس کے علاوہ نمبر چار پہ میں رکھوں گا ہیر کٹنگ کے کام کو باربر سلون کے کام کو اگر کوئی بندہ باربر سلون کا کام جانتا ہے تو وہ بھی یہاں پہ اچھے پیسے بنا سکتا ہے اچھے پیسے کما سکتا ہے یہاں پہ جو ترکے لوگ ہیں ان کی جو شاپس ہیں باربر کی وہاں پہ تقریبا ایک پاکستانی ایک انڈین ایک بنگلہ دیشی اور ایک سورین اسی طرح زیادہ بندے کام کرتے ہیں تو اگر کوئی پاکستانی ہو یا انڈین ہو تو یہ کام جانتا ہو تو یہاں پہ وہ اچھے پیسے بنا سکتا ہے نمبر تین پہ میں رکھوں گا بیلٹ کے کام کو جو پینٹ میں بیلٹ دلتا ہے اس کے کام کو یہاں پہ کیونکہ پینٹ شرٹ زیادہ چلتی ہے ڈریس بچے عورتیں پوڑے سارے یہی ڈریس زیادہ تر پہنتے ہیں تو جو بیلٹ کا کام ہے وہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے بیلٹ کی جو فیکٹریز ہیں بہت زیادہ ہیں اگر آپ بیلٹ کا کام جانتے ہو تو آپ کی جو سکارٹنگ سیلری ہے وہ ساڑھے چار ہزار سے پانچ ہزار سیلری تقریبا لیرا آپ کی مہینے کی پان سکتی ہے تو اس کے علاوہ نمبر دو پہ میں رکھوں گا ویلڈنگ کے کام کو اگر کوئی ویلڈنگ کا کام جانتا ہے تو ویلڈنگ کے کام کی بھی بہت زیادہ مانگ ہے یہاں پہ اس کی سیلری وغیرہ بھی اچھی ہے جو ویلڈنگ کا کام ہے اس کی جو سکارٹنگ سیلری ہے وہ تقریبا چھ ہزار لیرا ہے اگر کوئی ویلڈنگ کا کام جانتا ہے تو وہ یہاں پہ اچھے پیسے بنا سکتا ہے اچھے پیسے کماؤ سکتا ہے تو اس کے بعد نمبر وان پہ میں رکھوں گا سلائی کے کام کو جس کی سب سے زیادہ یہاں پہ مانگ ہے جو پردے سلائی کرنا پینٹ شرڈ سلائی کرنا سلائی کا کام یہاں پہ بہت زیادہ ہے اگر کوئی بندہ سلائی کا کام جانتا ہو یہاں پہ تو وہ تقریبا ساڑھے چار ہزار سے پانچ ہزار لیرا اس کی بھی سٹارٹنگ سیلری ہے یہاں پہ وہ بندہ اتنے پیسے بنا سکتا ہے تو سلائی کا کام ہے جو وہ تقریبا بہت زیادہ ہے یہاں پہ آپ کو کام دونڈے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی آسانی سے آپ کو جو سلائی کا کام ہے وہ مل جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی دو تین کام ایسے ہیں جو آپ جانتے ہوں تو یہاں پہ آپ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں لیکن میں نے وہ کام آپ کو بتائے ہیں جو تقریبا ایک سال ہو گیا مجھے ترکی میں تو جو میرے نزدیک تقریبا اچھے کام تھے وہ میں نے آپ کے ذات پانچ کام شیئر کیے ہیں اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے بگنا دیش سے کسی بھی کنٹری سے آتے ہیں کوئی بھی ایک آدھا کاموں میں سے آپ جانتے ہوں تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی پرشانی نہیں ہوتی آپ ایزی جاپ کو ایرا تلاش کر سکتے ہیں کام آپ کو ایزی مل جائے گا اور اس کی جو سیلری ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ بھی سیلری آپ نے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں جنر کو سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اگر ترکی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات یا آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے ویڈیو کے نیٹے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ میں نے انسٹاگرام کا لنک بسکرکشن میں دیا ہوا ہے اس میں آپ مجھے انسٹاگرام کے پیسل کر سکتے ہیں جی تو میں اس وقت موجود ہوں ایک بیلٹ فیکٹری میں اور یہ آپ سامنے دری دیکھ سکتے ہیں یہ دری پڑی ہوئی ہے جس کے بیلٹ بنتے ہیں یہ کچھ رول ہیں اس کے بنے ہوئے اور کچھ ہی یہ جو آپ کے سامنے کٹے ہوئے پیس ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کو تو یہ جو سامنے نیچے ہیں پڑے ہوئے یہ ان کا سائز کٹا ہوا ہے نیکسٹ جو ہے اس کا پراسس وہ اوپر جا کے دوسری مشین میں جی تو جو دوسرا سٹیپ ہے وہ اس مشین میں ہوتا ہے اس میں جو چھوٹے سائز کے بیلٹ ہیں وہ کٹ کے آتے ہیں اس سے اس کے بعد یہ جو سامنے آپ کو بڑی مشین نظر آرہی ہے بلو کلر کی اس میں سراح ہوتے ہیں اور یہ جو سامنے نظر آرہی ہے آپ کو یہ بھی ایک پریس مشین ہے اس میں بھی بیلٹ کے سراح ہوتے ہیں اور یہ کچھ بیلٹ آپ کو جو ہے یہ نیچے پیک بھی نظر آ رہے ہیں یہ بھی پریس مشین ہے اور یہ کچھ بیلٹ آپ کو نظر آئیں گے جو تیار بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے ایک پاکستانی بائی ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ٹوکا ہے وہ اس مشین پہ لگتا ہے یہ دو سلائی مشینیں ہیں جو سلائی والے بیلٹ ہیں وہ بھی اس پہ بنتے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ بیلٹ کا ٹوکا لگتا ہے اور یہ ہمارے پاکستانی بائی ہیں یہ کام لگے ہوئے ہیں ادھر تو یہ مشین ہے جو سامنے والی اس پہ جو ہے یہ بیلٹ کو رنگ لگتا ہے سائٹوں پہ تو یہاں پہ بیلٹ کو رنگ لگتا ہے یہاں سے پھر فائنل ہو کے ادھر دوسری طرف جاتا ہے ادھر ٹوکا لگتا ہے اور اس کا انڈ ہو جاتا ہے پھر